اسلام علیکم شینہ کی چینل پر ویلکم اے جی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے گارلک کی برفی بنائی ہے اور یوں نو برفی بنانے جو ہے یہ مچ بیٹر ہے دن کہ آپ پروپر طریقے سے جیسے بائی کرے آئیس کیوب جار اگر آپ کے پاس آئیس کیوب جار نہیں ہے تو اس میں لسن ادرک ڈال کے رکھنا ضروری نہیں ہے آپ مزے مزے کے جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں آپ ان کو فالو کریں اور بلیو کریں کہ زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی جو میرا کیجوال لائسٹائل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے میری سسٹرز میری فیملی میں اس طرح سے جو آئیس کریم کی باکس ہوتے ہیں ان کے اندر ہی اس طرح سے لسن اور ادرک سیپرٹ سیپرٹ گرائنڈ کر کے رکھ لیا جاتا ہے جب ٹو سے ٹری آورز فریزر میں اس کو ہو جاتا ہے ٹائم اس کو نکال کے آپ یوں نو لیں نائف و نائف کے ساتھ اس کی ایسے سلائس کر سکتے ہیں آج میں اپنا جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں ان کو بتاؤں گی کہ جو منٹ ہے اور کورینڈا یعنی دھنیا اور پودینہ کیس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کیسے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے اس کو بنانے کا بھی یار ایک ہے میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری سٹک ہاتھ میں پکڑی ایک ایک پیس کر کے تو اس کے جو فلاورز ہیں وہ آپ نے ایک سائٹ پہ کر لیا جو اس کی سٹکس ہیں وہ ایک سائٹ پہ کر دیں جو سٹکس ہوتی ہیں اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں آپ جا کے گوگل پہ سرچ خود کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں آپ سے کہیں گے تو آپ کہیں گے شاید شینہ ایمی کہہ رہی ہے تو بہتر آپ خود جا کے گوگل کر لیں کہ جو اس کی سٹکس ہوتی ہیں کوری اینڈا کی اور منٹ کی جو سٹکس ہیں اس کے کتنے بینفیٹس ہیں کوئی چیز بھی اللہ تعالی نے جو ضائع نہیں بنائی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے دھنیا جب گھر پہ آتا ہے یا منٹ گھر پہ آتا ہے تو اس کو رہنے نہیں دیا کریں جلدی سے اس کے واش کریں ڈرائے کریں کٹ کریں چٹنی بنا کے فریزر میں رکھ لیں آپ کی یہ چٹنی آسانی سے ایک مہینے کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مہینے سے زیادہ آپ چیزیں فریزر میں پلیز مت رکھا کریں میرا جو اپنا گھر کا سٹائل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے میں کسی دوسرے کو پولو نہیں کر رہی کہ کوئی دو مہینے کے لیے لسن نظر بنا کے رکھتا ہے چٹنی مہینے کے رکھتا ہے کوئی تین مہینے کے لیے بنا کے رکھتا ہے لیکن میں ایک مہینے کے لیے ہی رکھتی ہوں اور ایک منٹ سے زیادہ نہیں رکھتی سم ٹائم تو میں ٹو ویک کے لیے بھی بنا لیتی ہوں اس طرح سے دیکھیں میں نے آپ کو کٹ کرنے کا سارا کریکا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دھنیا جو ہے ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا اس کو بیگ میں ڈال کے میں فریزر میں رکھ دوں گی تو جب ہمیں ضرورت ہوگی کیونکہ ہر وقت میں دھنیا یوز نہیں کرتی میں موسٹ کی اپنی گھر کی جو ہانڈیاں ہوتی ہیں ان کے لیے میں اپنا جو ڈرائی ہوتا ہے جس کو میتھی کہتے ہیں میں میتھی یوز کرتی ہوں کی کہ میری فیملی کی خیرت میتھی ہے لیکن اگر کسی کسی ہنڈی میں دھنیا کی جوت ہو تو دھنیا میں اس طرح سے بنا کر رکھ لیتی ہوں اور جو دھنیا کی جتنی سٹکس ہیں وہ ہم نے ایک سائٹ پر کر لیا ہے جو موٹا موٹا بڑا بڑا دھنیا ہوتا ہے اس ترس طرح سے میرے پہلے لیا ہے اس طرح سے بنا اللی بنا کرанный پسکو میں جگ میں ڈال لوگیں کی کوئی بھی جو بڑیک سٹکروں کو سچت کے جو ہمیٹر ہوتے ہیں اس کو منٹ ہانٹی بڑی ڈیلیشیس بنتی ہے اس کی خشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور منٹ کی جو سٹکس ہوتی ہیں اس کو اپنے زائع نہیں کرنا اس کو آپ لیدہ بھی اگر آپ چٹنی میں نہیں ڈال رہے تو آپ ان کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیں ایک پلیٹ میں ڈال کے یا چھابا جس کو کہتے ہیں جس میں ہم روٹی رکھتے ہیں بڑا پلیٹر اس میں ڈال کے آپ دھوپ میں رکھ دے تو وہ ڈرائی ہو جائے گا تو جو ڈرائی منٹ ہوتا ہے اس کی جو سٹکس ہوتی ہیں یہ بچ بچوں کے لیے بہت زبدوس ہوتی ہیں اگر کسی کو بچے کو پیٹ خراب ہو بدحضمی ہو یا جیسے پیٹ جو ہے وہ ہلکا سا بچانی کیل کرے تو آپ جیسے وہ دودھ میں ڈالتے ہیں جیسے تھوڑی سی گرین لائی چیز آف ڈالتے ہیں اور ساتھ منٹ کی سٹک ڈالتے ہیں بچے کو دودھ بنا کے دیتے ہیں تو بڑا مزے کا دودھ ہوتا ہے تو اسی طرح آپ خود اپنی شائے میں بھی سٹکس جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں منٹ کی اور بڑا مزے مزے کا ہمارا دھن دنیاں جو ہے موسٹلی بن چکے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں جو اس میں کافی جیسے فضول سے بھی جو کانٹے شانٹے ہوتے ہیں وہ ہم نے ایک سائٹ پر نکال رہے ہیں ساتھ ساتھ جو اچھے اچھا دنیاں وہ ہم نکال رہے ہیں تو اچھا اچھا دنیاں موسٹلی جو ہے دیکھیں آپ بن چکے تو چولو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں رمضان سے پہلے جو جس طرح سے ساری چیزیں ہیں بنا کے رکھتی ہوں تو آپ شیئر کریں جیسے آپ دنیا کی چٹنی اور منٹ کی چٹنی بنا کے رکھ لیں جو گرین مرچے ہیں ان کو گرائن کر کے رکھ لیں گرین مرچے جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی مقدار میں ان کو گرائن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ ایک ہی بار جیسے پاؤ آدھا پاؤ لیں زیادہ ساری اس کو واش کریں اس کی جو آگے سے سٹکس ہوتی ہیں وہ کیا فرنٹ والا پیس جو ہوتا ہے وہ والا اتارے ہیں اتار کے چھوڑی کے ساتھ اس کے دو دو تین تین پیس کریں ہاں کام کرتے کرتے ابھی ہم چھل کریں گے کافی کیونکہ کام کرتے کرتے کافی کی طلب ہو رہی تھی تو کافی بن چکی ہے اور ساتھ میں نے بنے ہوئے چنے بنائے ہیں براون اور میں کسی اور اپنے بیلوگ میں شیئر کروں گی کہ میں بنے ہوئے چنے کیسے بناتی ہیں یہ دیکھیں میں نے سٹکس جو ہیں سیپرٹ کر کے اس طرح سے رکھ لی ہیں یہ مجھے چاہیے کیونکہ میں ان کو ڈرائی کروں گی پھر یہ میں ان کو ہانڈی کے لیے بھی یوز کرتی ہوں اور چائے میں بھی یوز کرتی ہوں دیکھیں ہماری چٹنی کی چیزیں بن چکی ہیں اور اس میں ون فورت یعنی ایک کپ کا چوتھا حصہ ہم پانے انکلوڈ کریں گے اور یوں چٹنی بڑی مزے گفر ایسے بن جائے گی تو میرے پاس چٹنی بنانے کے لیے وہ سیل نہیں ہے جس کو کیا کہتے ہیں پسٹل اور پسٹل کٹر بھی ہوتا ہے میرے پاس پسٹل کٹر نہیں ہے تو اس لیے میں جوگ میں اس طرح چٹنی بنا لیتی ہوں جب آپ کی چٹنی 3 آورز کے لیے فریزر میں آپ رکھیں تو 3 آورز کے بعد ہی آپ جلدی سے اس کو نکال لیں اور نائف لے کے اس کی برفیاں کاٹ کے تو باکس میں ڈال کر لیں دیکھیں ہمارا بہت مزے کا ادرک بن چکا ہے ادرک میں نے سیپرٹ کیا ہے اور جو گارلک ہے وہ میں نے سیپرٹ کیا ہے اگر آپ گھر میں 2 پرسن ہے تو ایک ویگ کا آپ کا یہ دو اس طرح سے ہوں گے آپ کے یہ دیکھیں دو پیس اور سات چار انچ کا ٹکرا جو آپ کے ہے یہ جینجر کے تو دو پرسن کے لیے آپ کا ایک ویگ کے لیے اتنا ہی ہونے چاہیے یہ کافی ہوتا ہے اور اگر آپ 4 پرسن ہے تو 4 پیس پھر آپ کی ہوں گے گارلک کے اور پھر سیون سے آٹھ ہنچ کا ٹکرا جو ہوتا ہے جینجر کا جو اس کو ادرک کہتے ہیں تو یہ اتنا آپ کا ایک ویگ کے لیے ہوگا جو ایسٹیمیٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ میں نے خود یہ کرکی اپنے گھر پر دیکھا ہے جیسے میں نے کیا ہے میں بیسی شیئر کر رہی ہوں ابھی میں نے آپ کے ساتھ لسن کو اوپن کرنے کا طریقہ آپ کو بتا ہے کہ اس کو پیل آف کیسے کرتے ہیں نائف کے ساتھ اس کا اوپر والا پیس جو پہلے کاٹنا ہے تو پھر اس طرح سے اس کو چھ سکر اس کو گارلک کے کھرنا ہے جنتacements ابھی جینجر یہ ادرک ہے جنجر ادرک عدرک اور عدرک کاٹنے کا طریقہ میں اوپ اس بخش شیئر کر رہی ہوں جن بچینوں کو نہیں کاٹنا solution تو وہ دیکھیں گی اور فولو کریں کہ اس طرح سے آپ دیکھیں آپ کٹیں باریک باریک سائز کا اوپر سے کٹنا بہت موٹا موٹا نہیں کٹنا تو ادرا کٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے پیل آف کر لیں تو مڈل سے اس کا ایک پیس کریں پھر ایک پیس سے آپ دو پیس کریں اس طرح سے یعنی آپ چار پیس کریں چار پیس کریں گے تو پھر آپ کے جو اس کے اندر جو ہیٹ سے ہوتے ہیں بال سا ہوتا ہے میں اس میں کمڑی گا بتاینا کرنے پیچ worry مجھے ودائید پیچھگ打نی میں بہت کا لپرو دیں پلے کمڑی گی جنگ دیں بتاکی کم ups ودائیی کمڑی محس deleted پیل آتمام سندگی دیے بلان اور پرشنے سے توابکیں آپ اٹھائیں اٹھا کر شاپر میں ڈالیں بیگ میں تو بہتر ہے پہلے ہی اپنے پاس ایک بیگ رکھ لیا کریں دیکھیں ہمارا بہت مزے مزے کا ہمارا ہم نے اس طرح سے آئس کیوب لیے میں نے اس میں ڈالا ہے ڈال کے تو یہ تو میں نے آئس کیوب جو ہے نا کیونکہ یہ تو اس کے اندر ہے آئس کیوب جار کے اندر ہے یہ تو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں پھر رام سے نیکس ڈے آپ ان کو نکال سکتے ہیں تو یہ جو آئس کیوب جا رہے ہیں یہ بہت زبدست ہیں ان کے نیچے آپ نے دیکھا جو ڈاک ڈاک کلر کے نیچے وہ لگے ہوئے ہیں جیسے نا پریس کرنے کے لیے جیسے بٹن سے لگے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا باہر کی طرف لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کو جنو پریس کریں نیچے کی طرف تو آپ کے وہ جو آئس کیوب جو باہر نکال آئیں گے یہ ہمارا ہے جینجر بن چکا ہے ہمارا اب یہ ہے ہمارا گالک گالک میں نے دو باکس کے اندر اس طرح سے لگایا لگا کے تو تری آورز کے لیے اس کو میں نے فریزر میں رکھا پھر میں نے اس کو برفی کی صورت میں کٹ لیا اور جو بچا وہ میں نے چھوٹے باکس میں آپ کے سامنے ڈال لیا جو چھوٹے باکس میں ڈال لیا وہ ہمارا عید کے لیے ریڈی ہے یعنی ہم نے ون منت کے لیے ریڈی کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے برفی کے پیسس جو ہیں بہت مزے کے جو ہیں نا دیکھیں گالک کے کٹ چکے ہیں تو یہ گالک کے پیس جو ہیں آپ دو باکس ہم نے کیے تھے دونوں باکس کا جو ہے ایک باکس میں پھر وہ پورے ہو جائیں گے تو یہ والا باکس جو ہے یہ بھی آئس کریم والا گھر میں تھا مجھے بازار سے چیزیں اس طرح سے باکس نہیں لینے پڑے کیونکہ آئس کریم کے باکس مستلی میں پاس گھر میں ہوتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ پیچھے سے یہ دیکھیں ایسے پریس کریں دیکھیں پریس کریں تو آسانی سے نکل آئے گا یعنی آپ کے اس کیوپر ووٹر نہیں ڈالنا پڑے گا عام طور پر جو گربیوں میں پہلے پرانے جو اول سکائل کے آئس کیوپ جار ہوتے تھے وہ پانی ان کیوپر ڈال کے نکالنا پڑتا تھا تو آئس کیوپ پہ نیچے گرتے تھے تو اب یہ آئس کیوپ آپ کو نکالنے کے لیے پانی اوپر نہیں ڈالنا پڑے گا اور پانی بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے جیسے پانی ضائع ہو رہا ہے لیکن کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ پانی ضائع نہ ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارے اب نکال دی ہیں نکال کے تو ایک ہی صرف جار میں ڈال دی ہیں وائٹ شنے میں نے اوور نائٹ اس کو بگو دیا تھا بگو کے بوائل کیا جب تھنڈے اچھے سے ہو گئے تو میں نے صرف اتنے اتنے ایک ایک بیگ میں ڈالیں جتنے مجھے ریکوائر ہیں فروٹ چارٹ کے لیے تو رمضان کے لیے اس طرح سے بٹر کی ٹکیاں لیں جتنی آپ کی فیملی اس کے حساب سے آپ کا ویکلی ہے یہ صاحب یا دو ویکلی صاحب ہے یا منتلی صاحب ہے اس طرح سے آپ لائیں لائے تو آپ اس طرح سے بنا لیں ایک ہنڈی میں اس طرح سے ساری اپنی بٹر کی ٹکیاں ڈالیں اور اس کو 30-40 منٹس کے لیے اس طرح سے بوائلانے دیں تو اس کے اوپر ایسے موٹا موٹا سا جیسے یہ دیکھیں نا یہ موٹا موٹا سا یہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ چمچ کے ساتھ 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 اتارتے رہیں تو جب یہ اتار لیں تو آپ کا گی الموسٹ وان آر تک بن جاتا ہے اوپسو آپ نے میری روٹین کو انجوائے کیا ہوگا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ